یہ واقعی بہت مشکل اللہ آتے ہیں اور اتنی گرمی میں ایسی جگہ پہ رہنا انتہائی مشکل کام ہے کوئی پانی کا انتظام کرتے ہیں مچروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں اللہ آپ کو بھگ دے گئے آمین آپ کو ازادت کے لیے زیادہ سے زیادہ سکیں جب جس دن سلاب آئے نا خدا کی قسم چادر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے کہا ہے اپنی جان بچائیں کی چیزیں بھٹوہیں کوئی نہیں اللہ تعالی پھر دے اللہ آپ کی بھائی کے بھی زندگی دے آپ لوگوں کی بھی بھی ایک ہی بھائی ہے میرا ہے اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اللہ کو جواب دیں اسلام علیکم لاسٹ ویلوگ میں نے انٹ کیا تھا جہاں پہ میری انگیجمنٹ انگیجمنٹ گم ہو گئی انگیجمنٹ رنگ جو ہے وہ گم ہو گئی اور دو لاکل رویے کا پھٹکہ جو ہے وہ لگ گیا مجھے مجھے نہیں کنزا کو یا مجھے کہہ لو کچھ بھی کہہ لو تو خیر اب میں نوافل وغیرہ پڑھ کے نکلا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ سفر میں آسانی پیدا کرے والحمدللہ سفر آسان رہا اس وقت ہم ہیں ڈیرہ اسوائل خان میں اور پوری رات کا سفر تھا تھکاورٹ سے برا حال تھا وہ بھی کافی تین چار گھنٹے نیند لی ہے اور بھوک بہت زیادہ لگی باقی سب سوئے میں اور کنزا کھانا کھانے آگئے ہیں بابا نہیں دوبارہ سے نہیں سب پہلے میں اور کنزا ہے تک کھانا کھانے کے لیے پھر تھوڑے دیر تک اب ابھی ہم کھانا کھائی رہے تھے تو ممہ بابا آگئے انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے علی آگیا اور شان بھئی آگئے مخلص مخلص آگئے مخلص اور سب نے ماشاءاللہ یہاں پہ کھانا کھالی ہے اور بابا میری جو انگوٹھی گم ہوئی اس کے بارے میں کیا تاثرات ہے آپ کے مجھے شروع شروع میں ٹینشن ہوئی جب آپ نے مجھے بتایا پھر یہ علی اور شان اس کو لینے بھی گئے اتنا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے جب ٹینشن ہوئی لیکن بعد میں پھر ساوزہ رہ کے جب وہ نہیں ملی تو سفر کیا اللہ تعالی آپ کو میں نے کہا میں ویسی اور لے کے دوں گا اللہ تعالی دے آپ کو ویسی نہیں آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ امی جان کیا کہیں گے کوئی بات نہیں زندگی کے جانب دعا آپ کسی یہ اپنے کام کے لئے نکلتے ہیں نا تو بہت ازمائشیں آتی ہیں شاید یہ بیماری کا ازمائش ہو تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تو جب میں گیا میں نے کہا شاید مل جائے بٹ نہیں ملی اس میں بھی اللہ پاک کوئی بہتری ہی ہوگی تو سو سفر کی ازمائش تھی تو سو کے نیند پوری ہوگئی تو وہ بات بھی بھول گی کھانا شانا کھا لیا ہے جب میں کھانا نہ نہ کھاؤں گا تو اندر رہتی ہے بھار کی کہنا توسی گئے انہال کی توسی پیروت ہے مخلے سے کھانا 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 یہ ہمارا شیئر شیئر بچہ ہے گھر کا بہت شکریہ یہ نا آپ ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز نا جس جس نے بھی کھانا سرب کیا یہ جتنے سو سو روپے آپ سب لے لیں شکریہ شکریہ اسلام علیکم اگین گوڈ مارننگ فرم ڈیرہ اسماعیل خان اور آج ہمارا پہلا دن سمجھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ہم نکل چکے اس وقت جو ہے ایریاز وزٹ کرنے کے لیے کہ کیا سیچویشن ہے اردگرد کہاں پہ جو ہے لوگوں کو ہماری مدد کی ہماری ہلپ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آگے جو بھی سینز ہوتا ہے اس وقت دیرہ اسماعیل خان کے نواہی گاؤں میں موجود ہے فتح اس کا نام ہے اور پہلے ہم توسا شریف گئے تو لگا کہ یہاں پہ تباہی بہت زیادہ ہے پھر سواد چلے گئے مدین بہرین کلام لگا یہاں تباہی بہت زیادہ ہے اور اس وقت یہاں آکے لگ رہا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں تباہی بہت زیادہ ہے یہ صورتحال ہے سڑک کی آپ اندازہ کریں کیا ہے تھنگ یہ پرانی سڑک ہوگی اس کے اوپر پھر یہ نہیں بنائی ہوگی یہ دونوں کی حالت آپ کے سامنے اور یہ دیکھ لیں کہ کتنا پریشر سے پانی آیا ہوگا جس نے یہاں کچھ بھی نہیں بخشا اسے کیا اوپر رکھ اوپر رکھ اس وقت جو ہے گاڑی بھی زیادہ اندر نہیں آ سکتی تھی گاڑی کو بھائی ٹھہر آیا اور آواز بن اور ہم سب مما بھی ساتھ ہیں کنزا بھی ہیں اور یہاں کے مقامی ٹیم میمبر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم جو ہے اندر اب جہاں پہ بستیوں کو وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ تباہی زیادہ ہوئی ہے ہمیں کنزا کیا صورتی حال ہے اف 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 اتنی زیادہ ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہی بھی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہی بھی کیا کھان دے پہ بھی کھانا 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 ہے نہیں کھاؤ تو سان ٹھیک ہی بھی گھار گیر گیا آپ کا کتہ ہی توڑا گھار گرمی اتنی زیادہ ہے وہ تو کھانا 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 بناتے ہیں کیا کرتے ہیں کھانا 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 بناتے ہیں روٹی کتہ ہم بڑھنے دے پہ کیڑی شاید ہے باپوگیو کھانا کہ بیاں کو لکڑ شکڑ کشکیا نہیں کوئی نا کوئی CHLK کریں آپ کے اللہ تعالی دوبارہ ان گھروں کو باہد کریں آپ پھر ہنسی خوش زندگی گزاریں آمین پھنچ میں مچھر وغیرہ کٹتے ہوں گے مچھر مچھر ہیں تو کچھ ہے لگانے کے لئے کوئی موز پہل وغیرہ یا مچھر دانیاں نا نا وہ کون ایسے ہوتے ہیں ہی میں سونے پکھے چھلے ہاتھ ان کے لئے نا ان کے لئے کپڑے جو گاڑی میں پڑے نا مخلص ہے ایک بھائی کو کسی کو ساتھ لے جاؤ یہ جو ہے نا یہ کسی اور کو پکڑا دو اور گاڑی میں سے جو ہے نا لیڈی سوٹ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ لے آو نہیں 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 یہاں پہ بناتے ہیں پیٹ پالتے ہیں مجھے 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 اللہ تعالی دے گا آپ کو انشاءاللہ وہ دے گا پینے کا ساف پانی ہے ساف پانی پانی مل رہے آپ کو ہائی نمی ملک ہے وہ کڑوا پانی وہ ہی پی رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ لیں جی صورتحال میں اس بار امی اور کنزا کو بھی ساتھ لائے تھا تاکہ لیڈیز سے بس یہ اس کے نیچے بیٹھے ہیں یہی چھاؤں ہیں بہت صورتحال خواہ پانی نہیں ہے پینے کا ساف پانی نہیں ہے پینے کا ساف پانی نہیں ہے پینے کا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالی کی مرضی کے کام ہے کوئی چاہے کرے اس کے ہاتھ میں ہے بس پھر بھی آپ اللہ سے مانگیا ہے اللہ ہماری مشکل کو حال کر بندے تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی آپ کو حسانی پیدا کرے آپ کے لئے واقعی بہت مشکل ہلاتے ہیں اور اتنی گرمی میں ایسی جگہ پہ رہنا انتہائی مشکل کام ہے یہ بہت نہیں ہے یہ بہت نہیں ہے یہ چھوٹے بچوں کے یہ ہیں یہ جانس ہے یہاں پہ ایک بازی ہے جس سے ہم بات کر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جب پانی آیا ہم یہیں پہ تھے اور جب ہم نکلے ہیں ہم پانی میں ہی نکلے ہیں اتنا اتنا پانی تھا اور ان کا ایک بچہ ساتھ وہ چھوٹا سے وہ وہاں پہ ایک سال کا بھی نہیں ہو گئے تھے ایک دو سال کا بچہ پائی ہے تو یہ بتا رہی ہیں کہ جب پانی آیا تو ہم یہیں پہ تھے اور ان کا جو ہزبنڈ ہیں وہ مذہور ہیں تو وہ جب یہ گرہ گھر تو یہ یہیں پہ تھے اور یہاں سے پانی کے اندر سے یہ نکلے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں میں ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ان ایریاز کو تو کوریج مل رہی ہے جہاں تک ایزیلی میڈیا کے ٹیمز پہنچ سکتی ہیں سڑک سڑک پہ پہنچ جاتی ہیں وہاں سے کوریج کر کے آ جاتی ہیں ڈی آئی خان کی نیوز بہت کم چلی ہے نیوز چینلز پہ ٹی وی چینلز پہ اور یہاں پہ امدادی کاروائیاں باقی علاقوں کے نسبت نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری ٹیم کچھ عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور باقی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی اور بڑے فلاہی داروں کی طرف سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی نظر نہیں آیا پانی تک یہاں پہ نہیں پہنچا پینے والا کم از کم میرے حساب میں ان کے ہر گھر کے اندر کم از کم ایک گیلن پانی تو روز پہنچنا چاہیے تھا روز نہیں ہے تو ان کو کم از کم دو دو تین تین گھنے اور ان کے پاس پڑی ہوتی پانی پینے والی جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بھی نہیں پہنچایا ہم تو نارووال سے آئے ہیں 20 گھنٹے کا سفر ہے ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو قریب کے لوگ کر سکتے ہیں ہم ایک دن دو دن تین دن تھہریں گے ان کی کچھ ہاتھ تک ہیلپ کریں گے ہمارا گھر تو یہاں نہیں ہے ہم تو واپس چلے جائیں گے یہ جو یہاں کے قریبی لوگ ہیں جو شہر کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ دیلی ان کے آکے ضروریات پوری کر کے جائیں یہ گھڑیاں پنا گھر جنت میں بنا لو یا پنا گھر دوزت میں بنا لو یہ لوگ بہت مسیبت میں ہیں آکے ان کا حال تو دیکھیں کی صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں کہ رات کو ہم سو نہیں سکتے تینا تینا موٹا مچھر کاٹتے ہیں ہمیں ان کا دکھ بانٹے پلیز ان کا آکے دکھ بانٹے ان کے دکھ کی گھڑی میں شریک ہوں کوئی بات نہیں ہے اللہ بہتر کر گا ان شاء اللہ اللہ بہتر کر گا بس 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 بچوں کے پاس یا ان کے پاس جھوٹے بھی نہیں ہیں جھوٹا نہیں ہے پہنے اور اتنا خراب رست ہے نا سارا جب بچے نہیں دیکھو ہیں یار ان کو ایسا کرتے ہیں ایک اور میرے پاس آگے وہیں پہ جانور ہیں اور وہیں پہ ادھر دیکھیں اپنا وہ بچارے بیٹری پہ پنکھا شاہ چلا رکھا ہے وہیں پہ وہ سوتے ہیں وہیں پہ جانور ہیں میرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی جس دن سلاب آیا اس کا سارا سامان بہ گیا اس دن شادی ہونے والی تھی ڈیٹھ تھی اس دن کے اب قریب ہے مامو کی بیٹی کے ساتھی جس دن سلاب آیا اس سارا سامان بہ گیا کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی مکام دیکھیں آپ یہ درواہ سے بند کیوں ہیں پردے کے یہ مجبوری ہے پیچھے سے چھتے اوپر سے گر گئی ہیں گر گئی ہیں سارا وہ سامان دیکھیں کھوٹا پڑھائیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے یہ کس کے ساتھ ہوئے گر گئی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ گھر سارا ہمارا گر گیا ہم آپ کے لیے اور بھی انشاءاللہ پانی کا انتظام کرتے ہیں مچروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں کو دیا ہمارے پانی کچھ metro پانی بالک موسیقی مگوانے کے لیے 좋아하ستم ہے یہاں سے لو وہاں سے لو یہ کہتے تھے آپی میری شروہانی amplitude کہتا تھا میری لانا جب جس دن سلاب آیا ہے نا خدا کی قسم چادر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے کہا ہے اپنی جان بچائیں کے چیزیں ہم نے کچھ بھی نہیں ہی بس جان بچنی چاہیے چیزوں کا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پھر دے اللہ آپ کی بھائی کے بھی زندگی دے آپ لوگوں کی بھی بھائی ہے میرا ایک بھائی ہے چلے بھائی بچ گیا نا بچ گیا یہی کافی ہے یہ بن جائے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دینا تھوڑا سب پہلے بھی اللہ نے وسیلے بنا اللہ سے دعائیں کرنی اللہ کچھ نہ کچھ اللہ ضرور بناتا ہے اللہ جب تک وہ چیز تم سے نہیں چھنٹا جب تک اسے بہتر عطانہ اس نے کرنی ہو اللہ کو اسے بہتر دے گا یہ آپ لوگوں کی وہ نہیں ہے یہ ازمائش نہیں ہے یہ ازمائش ہے مصیبت نہیں ہے آپ نے اس میں صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے نماز پڑھے کے اللہ سے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ دے گا آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا اللہ ہوتل روم میں پہنچ چکے ہیں دوبارہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ ان لوگوں تک پینے والا پانی اور مچھر دانیاں اور مو سپیل وغیرہ پہنچائیں تاکہ وہ لوگ مچھروں سے بچ سکیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا پلان جو عظم ہم لے کے نکلے تھے وہ ہمارا پلان تھا کہ ہم انہیں ریاض میں پورے کے پورے ہوتل ایک ڈھابے ہی بنا دیں اس لیے کہ وہاں پہ ہم ایک ریڈ ایک کوالٹی کا کھانا پروائیڈ کریں only on in 10 روپیز دس روپے ہم نے اس لیے رکھیں گے کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ میں دس روپے پے کر کے کچھ نہ کچھ پے کر کے کھانا کھا رہا ہوں اس میں ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک پلس کوالٹی کا کھانا پروائیڈ کریں گے جس میں روٹی اچھا گوشت اچھا کھانا رائتہ پانی چائے ہوگی اور صرف وہ 10 روپے میں ہم پروائیڈ کریں گے اور یہ مشن بھی انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے ہمارے ورکنگ جو ہے ہومورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ کل تک جو ہے ہمارے جو ڈھابے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اور یہ مشن اسی طرح چلتا رہے گا ڈھٹے رہیں گے کھڑے رہیں گے کسی کے نیگٹیو کومنٹ سے کسی کے نیگٹیو ریمارک ریمارکس پاس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے لئے نکلے ہوئے ہیں اللہ کو جواب دیں اللہ کو جواب دیں گے اللہ نے کے بعد